اپنے شہر جا کر اپنے مربع کھیتوں میں نہ جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کھیتوں میں جو تفریح ملتی ہے وہ شہروں میں رہ کر کسی قیمت میں بھی نہیں مل سکتی یہ لسوڑے کا درخت ہے اور یہ ابھی انگور پک رہے ہیں انگوروں کی بیل ہے بہت ہی پیاری سوڑے کھیتوں میں مہندی کے بھی پودے ہیں یہ مہندی کے پودے ہوتے ہیں جن کے پتے سکا کر مہندی کا پودر بنایا جاتا ہے یہ توری کا ڈیر ہے توری گندم کے پودوں سے بنتی ہے دانیں نکال کر باقی جو اس کا کچھرا بائیتا ہے تھریشر سے چھوٹے چھوٹے پیس ہو جاتے ہیں توری کے ڈیر کو اوپر سے مٹی کے ساتھ لے پا جاتا ہے تاکہ یہ موسمی اثرات بارش اور تیز ہوا سے محفوظ رہے اس کے نیکے توری بلکل محفوظ رہتی ہے توری جانوروں کے کھانے کے کام آتی ہے گاؤں میں پیسے پیسے سے کاغذ بھی بنتے ہیں یہ مکھی کا چھتہ لگا ہوا ہے ڈھومنا مکھی کا چھتہ ہے جس کو دیکھ کے ہی جو سمجھنے والا وہ سمجھتا ہے کہ یہ خطرناک مکھییں ہوتی ہیں یہ بندوں کو دیکھ کے ہی ان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں اس لئے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ پھر جان چھوڑانی مشکل ہو جاتی ہے عام کی فصل اپنے جوبن پر تیار ہو رہی ہے گندم کی فصل کاتنے کے بعد وہاں پہ کپاس کی فصل لگائی جاتی ہے خیتوں میں جائیں اور ٹیوبل پہ گرمیوں میں نہائیں نا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اور بیٹے اور میں اور میرے بیٹے نے بھی ٹیوبل پہ نہایا خوب مزہ کیا اور باقی بچوں نے بھی نہا کا خوب مزہ دیئے شہر کے بچوں کو تو پانی میں ڈپکی لگانی بھی نہیں آتی اس کو پکر کر مہلایا گیا ایسے مزے شہروں میں کہاں دو شہر جو کہ گاؤں میں مخت میں ملتے ہیں اور بچوں کے لیے یہ ایک نایاب چیز ہوتی ہے شہری بچوں کے لیے اببو کے ساتھ میں نے خیتوں کا چکر بھی لگایا ہماری زمین کے آس پاس کافی کلونیا بن رہی ہیں دادا ابو نے تمام بچوں کو تھوڑے سے پکے ہوئے آم توڑ کے لاغے دیئے اور بچوں نے خوب مزے سے کھائے دادا ابو کاٹ کاٹ کے دیتے گئے اور بچے ان کو مسالے لگا کر کھاتے گئے اور یہ بچوں نے موٹسیکل بھی چلا کے مزے اڑائے کیونکہ گاؤں کی جو رکھتے گئے اتنی اثر سام اتنی اثر راست نہیں ہوتا تو ان سے بھی موٹسیکل چلانا آسان تھا ایک پاس کی فصل کو پانی دیا جا رہا ہے یہ موٹسیکل کے مزے ہیں کیونکہ جوی دوں لڑک